اس وقت ہم جبل رحمہ کے تاریخی مقام پر موجود ہیں یہ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا جو پہاڑ ہے اسے جبل رحمہ کہا جاتا ہے جبل توبہ بھی کہتے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے کہ جب جنت سے حضرت آدم کو اور حضرت محوا کو نکالا گیا تو ان کا ملاب یہاں پر ہوا تھا اور آج میں آدم کا بیٹا اور میں ہوا کی بیٹی ہم دونوں بھی یہاں موجود ہیں یہ وہ مقام ہے جس پر حضرت آدم نے جب علیہ السلام نے جب توبہ کی تو وہ توبہ اللہ نے قبول کر لی یہاں اس مقام پر آ کر لوگ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں ہم سب لوگ اپنی زندگی میں کئی ایسی کتاہیاں کمیاں غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں جس سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہے کوئی دلازاری ہوتی ہے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ایسے کوئی کام سرزد ہوتے ہیں تو پھر اسی مالک سے اسی خالق سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر مہربانی فرما ہماری توبہ قبول فرما اور ہم پر اپنے احسانات اور مہربانی اور فضل والا معاملہ فرما آمین اور اللہ کرے کہ تمام لوگ جو ہے انہیں موقع ملے کہ وہ یہاں آئیں جبل رحمہ پہ اور اس کو آ کے اپنی آنکھوں سے لائف دیکھیں اور وہ اپنے لئے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے بہت خوبصورت احساس یہاں موجود ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کا جو ملاب ہے اس کے حوالے سے دیکھیں کہ نسل انسانی کا سارا ارتکا بلکل حضرت آدم سے اور امہ ہوا سے ہے بلکل ایسے اچھا اس جگہ کے بارے میں یہ بھی ایک خاص بات موجود ہے کہ یہاں پانی کی کچھ سنگی تھی تو خلیفہ حرون رشید کی جو اہلیہ تھیں زبیدہ انہوں نے جب یہاں وزٹ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ پانی کی کچھ کمی ہے تو پھر انہوں نے نہر زبیدہ یہاں بنوائی حاجیوں کے لئے پانی میں یسر نہیں ہو با چاروں طرف اس کے موجود ہے یہ نہر ایراک سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پہ پانی کی سپلائی وہاں سے ہو رہی ہے بلکل اور یہ جگہ ہے جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی کی تو خواتین و حضرات یہ جو ہماری تاریخ ہے ہماری ہسٹری ہے یہ اپنے اندر کتنا خوبصورت اس کائنات کے ساتھ رشتہ اور کنیکشن رکھتی ہے اپنے خالق سے اپنے مالک سے اپنے اللہ سے جوڑ دینے کے کتنے مواقع کتنی جگہیں موجود ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اور ماریا نے سلمان بیٹے کے ساتھ آ کر یہاں کے مقامات کے اندر موجود جو احساسات ہیں ان کو محسوس کیا ہے الحمدللہ اور یہ لگا ہے کہ اس کی تحصیر روح کو چھوتی ہے اس کا اثر دل پر آتا ہے بلکل اور ہم بہت شکر گزارے ہیں اللہ کے کہ ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نے بس اسلامی کتابوں میں پڑھے تھے اور یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے ماریا نے مجھے اتنی خوبصورت فیر دی جو چیزیں میں دیکھ نہیں سکتا تھا انہوں نے ساتھ سات منظر کشی کر کے خود محسوس کی اور مجھے محسوس کروائیں سلمان نے آپ ہم سے زیادہ دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ آپ کی جو فیلنگز ہیں اور آپ کی جو شعور کی جو نظر ہے نا اور بصیرت جو آپ کی ہے آپ تو ہم سے زیادہ محسوس کر پا رہے ہیں اسی طرح سلمان نے قدم قدم پر وہ سلمان تو خیر ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر میں کہیں بھی گیا ہوں تو سلمان کی بدولت تھی سلمان نے ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے تمام چیزوں کے بارے میں ماشاءاللہ تیاری کی اور ہم نے پہلے سٹیڈی کیا ان چیزوں کو ساتھ ساتھ اپنے نالج کو بھی اپڈیٹ کر رہے تھے تو بہت ہی خوبصورت احساسات کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں اور اس ویڈیو کے بنانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ ان لمحوں کو ویڈیو بند کیا جا سکے کیونکہ ویڈیو کیپچر تو یقینا ہمارے پاس ایک میموری کے طور پر رہتا ہے لیکن وہ احساسات اور وہ جو اس وقت کی فیلنگز ہیں وہ شاید ہم ریکارڈ نہ کر پائیں لیکن وہ ایک میموری کے طور پر احساس کے طور پر یقینا موجود ہیں جس طرح ہم لوگ آئے ہیں ہم پیرنٹس اپنے بچے کے ساتھ آئیں اور بچہ پیرنٹس کے ساتھ آئے اللہ تعالیٰ سب کو یہ موقع دے والدین کو موقع دے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ جگہ دیکھیں اور بچوں کو یہ موقع دے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ آئیں کتنی خوبصورت آپ نے دعا دی اللہ رب العزت آپ سب کی پر اپنی مہربانی کرے اور یہ جو جبل توبہ ہے یہاں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کی تمام خطاؤں سے اللہ تعالیٰ صرف نظر کرے ہمیں معاف کرے اور حضرت آدم اور حضرت ہوا کے ملاب کے حوالے سے جہاں جہاں بھی کوئی ایک دوسرے کے لیے پیار کا جذبہ رکھنے والے ہیں ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں ان کی زندگی پر مہربانی ہو اور ہم سب اللہ کی اس قدرت سے بہترین انداز سے مستفید ہوں اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو